اسلام علیکم میں ہوں اختراباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائلڈ سپورٹس پاکستان اور ویسٹنڈیز کے ماہ بینڈ روان ہفتے شروع ہونے والی ٹی ٹویٹی سریز کا ایک میچ کم اور شیڈیول بھی تبدیل کر دیا گیا ہے ویسٹنڈیز نے پاکستان کے خلاف شیڈیول میچس کے بجے اسٹریلیا کے ساتھ ملتوی شدہ میچس کو ترجیح دی ہے واضح رہے کہ دوسرے ونڈے میچس سے قبل ویسٹنڈیز کے ایک کھلاڑی کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیف آ جانے کے بعد سریز کا دوسرا ونڈے میچ ملتوی کر دیا گیا تھا جس کے بعد وہ میچ ایک دن کی تاخیر سے کرایا گیا اور اس کے ساتھ ہی ویسٹنڈیز نے اسٹریلیا کے ساتھ تین ونڈے میچس کی سریز مکمل کرنے کا فیصلہ کیا لیکن اس کا خمیازہ پاکستان کو بھوکتنا پڑا کیونکہ ویسٹنڈیز نے اسٹریلیا کے ساتھ اپنی ونڈے سریز مکمل کرانے کے لیے پاکستان کے ساتھ شیڈیول پانچ ٹی ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچس کی سریز کا ایک میچ کم کر دیا ہے اب پاکستان کے خلاف ستائیس جولائی سے شروع ہونے والی پانچ ٹی ٹوینٹی میچس کی سریز نہ صرف چار میچس تک محدود کر دی گئی ہے بلکہ اس کا شیڈیول بھی تبدیل کر دیا گیا ہے یوں عملی طور پر سائیس جولائی کو شیڈیول پہلا ٹی ٹوینٹی میچ اب منسوخ کر دیا گیا ہے اب پاکستان اور ویسٹنڈیز کے ماہ بین سریز کا آغاز اٹھائیس جولائی کو ہوگا پاکستان اور ویسٹنڈیز کے ماہ بین شیڈیول دو ٹی ٹی ٹوینٹی میچس کی سریز کے شیڈیول میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا جو کہ آئین پرانے شیڈیول کے مطابق بارہ اگس سے شروع ہوگی اس کے ساتھ پاکستان اور ویسٹنڈیز کے ماہ بین چار ٹی ٹوینٹی میچس کا شیڈیول تو تبدیل کر دیا گیا ہے لیکن ٹیمنگ میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی اور تمام میچس ویسٹنڈیز کے مقامی وقت کے مطابق صبح گیارہ بجے جبکہ پاکستان وقت کے مطابق رات آٹھ بجے شروع ہوا کریں گے سریز کا پہلا میچ اٹھائیس جولائی کو دوسرا میچ اکتیس جولائی کو جبکہ تیسرا میچ یکم اگست کو کھیلا جائے گا اس کے بعد سریز کا چوتھا اور آخری ٹی ٹوینٹی میچ تین اگست کو گیانہ میں کھیلا جائے گا جس کے بعد پاکستان اور ویسٹنڈیز کے ماہ بین بارہ اگست سے دو ٹیسٹ میچس کی سریز کا آغاز ہو جائے گا اور پاکستان ٹیم حسبے پروگرام چوبیس اگست کو اپنا دورہ ویسٹنڈیز مکمل کر کے وطن واپس لوٹے گی